موسیقی اور بیل مذکر مونس بکری جوڑا اور بھیڑ یہ اللہ نے حلال کی ہے اس کے آخ کا مات بیان کی ہے مشرقین مکہ کی یہ گندی عادت اللہ نے بیان کی کہ شیف کرتے تھے جب ان کی دھیری تیار ہو جاتی تھی فصل باغو خجورے ہیں یا جاوہ ہیں یا مکی ہے آدھا اللہ کے نام پر ہے مسال کے طور پر آدھا بتو کے نام تو اللہ پاک کے نام سے ادھر کرتے رہے تھے کم کرتے تھے کہ اللہ تو وحدہ حولہ شریک ہے وہ غنی علمیہ ہے اسے تو پسی چیت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو معبود ہیں شورا کا یہ حاجت مند ہیں اس لئے اللہ کا حصہ کم ہو جائے کوئی حاج نہیں ان کا حصہ کم ادھر حاجت مند ہیں وہ جاتھ حاجت روابی ہیں اور ان کی کل بھی کوئی آیا تھا کہ جہالت کی چیزیں تھی ان جہالت کی چیزوں میں یہ بھی انہوں نے کر رکھا تھا رسموں میں کہ جانور سے اگر بچہ پیدا ہوا زندہ زبا کرنا پڑا کھانا پڑا مرد کھائیں عورتوں کے لئے حرام مردہ پیدا ہو گیا عورتیں بھی کھائیں مرد بھی کھائیں ہماری حلال و حرام کہ پیمانیں انہوں نے بنا رکھے تھے یہ ملت ابراہیمی میں تو نہیں شروع سورت میں تین آیتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں ہم روزانہ کوشش کریں وہ تین آیتیں اپنی منزل کے ساتھ اس کو ملا دیں فرمائے گے جو تین آیتیں پڑے گا چاریس ہزار خرشتے جو قیامت تک عبادت کریں ان کے بقدر اللہ عجر دیں گے سلسبیل کے چشمے سے پھلائیں گے نہر کوسل سے نہلائیں گے اپنے آرش کا سایہ اللہ اسے نصیب کریں گے اپنی جنت میں سے اللہ اسے کھلائیں گے ماہ یک سے بھون تک تین آیتیں ہو جاتی ہیں تو یہ روزانہ آدمی انہیں پڑھ لے صورتِ انعام کی ابتدائی تین آئیتا ہے اس میں اللہ تعالی شانوں نے فرمایا اللہ ہی ساری کائنات کے خالق آئیں اور ظلمت اور اندھیرے کے خالق بھی اللہ آئیتا ہے مجوسی جو آئیں یہ دو خدا مانتے ہیں ہندو کے ہاں تو کوئی حدی نہیں ہے گننے والے بیٹھے تو کروڑوں تک چلے گئے اہلِ بکہ کے ہاں بھی کوئی حد نہیں تھی کوئی پہار کوئی پتھر جگ چاہے معبود بنا گئے اور اسی طرح بہت سی قوموں نے ہشرات ان ارد کیڑے بکورے سام بچوں کو بھی معبود بنا گئے فرمایے یہ جو مقدوم ایک کائنات تھا جب گیرا تو یہ اتنا گیرا نیچے زلیل کھٹیا چینوں کی عبادت کرنے لگے تو یہ مجوسی تھے کہاں جا کر یہ رکے گا کس دن یہ پیلا ہوگا کب ٹوٹے گا گیرے گا ریدہ ریدہ ہوگا کہاں جائے گا اللہ کہتے ہیں یہ پہلے ہم نے دوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے ساری چیز ازل میں ہر چیز کی تفصیلات ہمارے پاس دردیا اللہ کا علم ہے جو کہ کھیل تماشا تو نہیں آگے اللہ تعالی نے میان کیا رسول پر رسول پر علیہ السلام کے پوپی کے بیٹے تھے عبداللہ ابن ابی عمی ندر ابن حارس اسی درہ نوف بریش آئے اور کہنے لگے آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ اگر یہاں سے جو ہے فرشتے آئیں اور کتاب لائیں اور اس کتاب میں ہمارا نام بھی لکھا اور چار فرشتے بھی آئے تب بھی ہم آپ کی بات ماننے کو دیا اللہ نے نبی بنانا تھا تو فرشتے کو بھیج بھیج آپ ہی ملے تھے نبوت کے لئے اللہ تعالی شان نے فرما اگر ہم فرشتہ بھیج تے تو دو صورت فرشتہ فرشتے کی شکل میں آتا یا انسان کی شکل فرشتے اور انسان کی شکل میں بھیج تے وہی اس کا فرشتہ فرشتے کی شکل میں آتا تمہیں اٹائے کو جات تھا مرجت دیکھی نہ سکتی اللہ کی شان دیکھو ایسے زدی ان میں یہی عبداللہ ابن عابی عمیہ فتح وقہ پر مسلمان اور تعایف میں شہید ہو یعنی کشمیں خاتے دیں ہم ایمان نہیں لائے گے اگر اللہ کا غیبی ندام جب حرکت میں آیا ہے تو پھر ایسے جو پتھر دل تھے اللہ نے انہیں بھی نرمہ دی آگے رب العالمین نے بیان کیا فرائش آئے اور آپ کے چچے سے کہا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ بیٹھ لیکن وہاں غریب غربہ آجاتے ہیں بیلال جیسے امار جیسے یاسر جیسے سربائے جیسے عبداللہ ابن مسعود جیسے سالم مولا عضیفہ جیسے اگر یہیں ہٹا دیں تو بات صحابہ کرام کے دل میں آیا بھی سہی کہ چلو تھوڑی دیر اللہ کے نبی ہٹا دیں گے کسی درہ ایمان کھل بات سنیں گے اندر اتر جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی صحبت سے انہیں نہ ہٹا جائیں یہ جو میری جن کے دل جگمگار ہیں میری یاد ساتھ اور جو ڈرنے والے ہیں اور جو مجھے خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اے محمد صلی اللہ صلی اللہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان بخل سین کو اپنی صحبت سے لائیں اخنص بن شریق ایک مشرق تھا سردار تھا ابو جال کا نام ہے عمر بن حشام وہ کہنے لگا اکیلے کھڑے تھے عمر بن حشام ایک بات بتاؤ آپ آپ آپس میں ہیں یہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کہتے ہے یہ سچ ہے یا جو تھے کہنے لگا بتاؤ کہ ہا کہنے لگے بالکل سمجھ آج تک جوٹ نہیں بولا آج تک جوٹ نہیں بولا لگا اصل بات یہ ہے یہ عسیل کا خاندان جو ہے بیت اللہ کا متولی یہ ہے زمزم کے پانی پیلانے والے یہ ہ دربانی کرنے والے یہ ہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے یہ ہ ہمارے لئے کہہ ہمارے پاس کیا لگ حضور پاک علی السلام سے کہنے لگے ہمیں آپ پر اشکال نہیں ہے جو کتاب آپ پر اتری ہے جو ذات نے اتاری اس کی تقضیب کر رہے جب اس کی تقضیب ہوگئے نبی کی بھی تقضیب ہوگئے فرما آئے نبی یہ دیکھو کیسی باتیں کرتے اور ڈاتے رہے یہ قرآن کریم جو ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ ان کے ذریعے ڈرائیں وَمَمْ بَلَغَ بِهِ قیامت تک قرآن جس کے پاس پہنچا اسے گویا کہ محمد نے ڈرائے عبداللہ ابن مسعود یا ایک اور صحابیہ وہ تو کہتے ہیں جس کے پاس قرآن کی زیارت کر کیونکہ جس واسطے سے بھی حق پہنچے گا در اصل پہنچانے والے محمد صلی اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ یہ ساری بات کو پہنچانے والے آگے اللہ تعالیٰ شان انہیں فرمایا کہ قوموں پر اللہ پاک کا یہ ذات رہا کہ جب قومیں گناہوں میں چلتی تھی رب العالمین انہیں پکڑتے تھی بیماریوں میں پکڑو دکھوں میں پکڑو ان کا کھانا پینا تنگ کر دو سخت کرو تاکہ یہ مالک کے سامنے گر گر غر یہ تھی فرمایا حدیث میں بھی آتا ہے تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے چونٹی بھی کٹے یہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ رجوع کر جو نبی ہیں صدیقین انہیں جو تقلیف پہنچتی ہے اس سے تو ان کے رتبے بلند ہوتے ہیں تو گناہوں سے پا باقی کوئی بھی تمہیں تھپیڑا لگے فوراں سمجھ لینا کوئی غلطی ہوئی ہے لہذا ہم اللہ کی طرف رجوع کر اس لئے صالحین کہتے تھے جس در ہمارا گھوڑا اچھل پڑتا ہماری بیوی لڑائی کرتی ہم سمجھ جاتے آج کوئی نافرمانی ہو جس کا اثر ہمارے ان جانوروں پر بھی پڑا فرمائے وہ ایسے سخت دل تھے ہمارے تھپیڑے بھی لگے عذاب بھی انہیں آئے لیکن شیطان نے گناہوں کو مزین کر کے رکھا پھر ہم نے ایک دوسرا احسان کیا ہم نے ان کے اوپر انام کیا اور ہر شائع کے دروادے کھوڑ مال سبزیاں باغار سونا چاندی خسن جماعت اور مادریات یہ فیراؤن تھا مصر سے لے کر ہبشہ تک سارے پہاڑوں میں سونے کی کانی کانی فرمایا ہم نے ان کے لئے فتح باب بھی نہیں کہا دروازہ نہیں کہا دروازے ہر شائع کھول دیے تاکہ کچھ شرم کرے ہیا کرے فرمایا وہ تو مستی میں آگئے ان عہدو کی وجہ سے اس مال کی وجہ سے جیسے قوم آد ان کے خیمیں سونے کی تانتو کے تھے خیمیں سونے کے بنے ہوئے اللہ نے انعامات دیے باغات باغات جا رہے ہیں تو بزارو کہ ادھر بھی باغ فرمایا ہم پھر ہم نے جب اچانک پکڑا اللہ کا عذاب آیا تو پھر نا امید ہو کر رہ گئے کہیں یہ فرمایا بھاگنے لگے اللہ نے فرمایا بھاگتے کہاں ہو بھاگ نہیں سکتے کہیں نہیں نکل سکتے یہ ذابطہ اللہ نے بیان کیا پریشانیا لاتا ہوں تاکہ میرے مخلص بندے توبہ کرے انعام لاتا ہوں تاکہ وہ شاکر بنے زدی دونوں سے فیدہ نہیں اتھر وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب لاتے ہیں تاکہ رجوع کر کے میرے دردناک عذاب سے بچ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذابطہ ہے اللہ ہمیں پریشانی آئے تو گڑ گڑانے والا زندگی بدلنے والا بنائے اور جب نعمت آئے اللہ شاکر بنائے نعمت کو مالک کی فرما برداری میں استعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے عذاب تین قسم کبھی اوپر سے آتا ہے کبھی نیچے سے آتا ہے کبھی اندر سے پھوٹ ہے او یل بس کم شیع اوپر سے آیا دیکھ لو طوفان آئے بارش آئی قوم نوح ختم ہو گئی عذاب آیا قوم لوت پر اور اللہ نے پتھروں کی بارش کی ختم کیا قوم شوہ پر اللہ نے انگار برسا دی فرشتے نے چینخ ماری کلیج قوم کے پھٹ گئے یہ اوپر کا آگا نیچے کا زلزلہ آیا زمین کھا گئی قارون کو خدان سمیت دھسا دیا پھر آن کو نیچے ڈپکیا دے کر مار ڈالا کبھی آذاب اوپر کلاتے ہیں کبھی نیچے کبھی آذاب آتا ہے باہمین لڑائیوں سے قبلی لڑائیاں ملکی لڑائیاں برادری کی لڑائیاں آپس میں پھوٹ ایک دشرے کی دشمنیاں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا حجت الویدا میں لا لا ترجو کفارا میرے بعد نہ قدر نہ بن جانا تمہارا بعض بعض کی گردنیں نہ مارے آپس میں لڑائیاں نہ کرنا قبلی لڑائیاں لسانی لڑائیاں معاشرت کی لڑائیاں یہ زہر قاتل ہیں یہ پھوٹ پڑتی ہیں اللہ ماف کرے ہماری قوم یہ ہے ان کی قوم یہ ہے ہماری دبان یہ ہے ہمارا صوبہ یہ ہے یہ جہلیت کی چیز ہے ایمان کی چیز ہے یہ ایمانی چیز نہیں یہ جہلیت کی چیز ہے یہ فرمایا پھوٹ ڈال کے آپس میں دشمنہ پڑ جاتی ہے یہ بھی اللہ کی ناراض گی کی نشانی ہوتی ہے بہمی قتل غارت اس لئے اللہ کے نبی جنت البقی کا جو پرلہ کنارہ ہے مشرقی اس میں مسجد بنی معاویہ وہاں دعا مانگی اے میرے اللہ میری جو امت ہے اس کو سارا آکر دشمن چاہے جتنی بھی گر جائے ختم نہ ساری امت فرمایا قبول کہت سے ساری امت نہ مانی فرمایا قبول لڑے نہ فرمایا لڑے کی ضرور یہ نہیں اس لئے فرمایا اللہ کے نبی بار بار تاقید کرتے حتی کہ فرمایا جزیرہ تلعرم میں شیطان توحید کی وجہ سے شرق سے نعمید ہے یہاں شرق نہیں ہوگا لیکن فرمایا مال کی وجہ سے حسد ہوگا حسد کی بنا بر جزیرہ تلعرم میں بھی لڑایا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد پر آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو مواہد آدم ہیں آپ نے قوم بت پرستی میں بھی تھی اور قوم کواقب پرستی میں بھی تھی اب نے ابباجان جو بتو کی عبادت کرتے تھے آزر اگلے دن میں نے درس میں بھی پوری تفصیل بیان کی تھی آزر کی تو وہ بت فروش بھی تھے بتو کی محافظ بھی تھے فرمایا تو انہوں نے اپنے اببا کو بھی سمجھایا اور قوم کو بھی قوم جو ہے وہ کواقب پرستی کرتی تھی سمجھانے کا انداز یوں اختیار کیا کہ فرمایا جب رات کا ٹیم ہوا قوم کھڑی تھی کہا کہ یہ جو کوقب ہے ستارہ یہ میرا رب ہے فلم ما آفلا جب وہ غائب ہو گیا فرمایا لا احب العافلی جو خود اپنا وجود باقی نہیں رکھ شکتا وہ کیا رب بنے پھر چاند پھر یہ دیکھا کہ یہ چاند چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور یہ ڈوبتا جا رہا ہے اور اس میں خود تغیر ہے معلوم ہے کوئی ذات اسے گھٹا بڑا رہی ہے فرمایا اے اللہ تیرے شکر ہے کہ میں ظالم لوگوں میں سے نہیں ہوں پھر جب سورج کو دیکھا فلم شم اللہ کا شکر ہے رب العالمین نے مجھے شرق سے بچا یا فرمایا ہم نے ابراہیم کے لئے ملکوت السماوات ساری دکھائی قدالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات سنیں پردے اللہ نے ہٹا زمین کے نیچے دفین کیا ہے پہاڑوں میں کیا ہے آسمانوں میں کیا ہے حدیث میں آتا ہے جس جگہ اتنی نگاہ تیز کی کہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ اتنی اللہ نے نگاہ تیز کر دی سارا عالم کے نقشے دکھائے آئے ابراہیم چن لو کیا چن تو کیا کہا انی وجہ تو وجہ للذی فتر السماوات والرد حانیفہ وما آنا من المشرقین میرے اللہ ما مشرق تھوڑا میری دور تو تیری طرف چاہے میرے کام برہ راستہ بنائیں چاہے مخلوق کے واسطے سے بنائیں میں ان محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں بھاگتا میری دور میرے اللہ تیری طرف ہے فرمائے ابراہیم میں توحید کا جذبہ دیکھو کیسے ابراہیم علیہ السلام مواحد آدم تھی آگے علیہ السلام کے باقی نبی اس کی اولاد سے تھے فرمائے دیکھو ہم نے ابراہیم کا رتبہ کتنا بلند اس کی دیکھ کسی قوم میں ایک نبی بھی آئے گرد آسمان سے لگ جاتی ہے ہمارے خاندان میں ایک نبی آیا تھا جہاں نبی نبی آئے نبی نبی ایک بیٹے یاکوب سے چار ہزار نبی آئے دوسرے بیٹے اسماعیل سے محمد صلی اللہ عالمی نبی آئے فرما ابراہیم کا کیا کہنا اللہ نے ایسے قبول کیا ان کی ذریعت میں نبوہ تھی نبوہ اللہ کا کتنا بڑا اینام ہوا ابراہیم علیہ آگے اللہ تعالی نے میرے دوستو ہمیں ایک عدب سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے پاس آئے مشرق کہہ لگے آپ کے چچے سے کہا یہ ہمارے بتو کو برا بھلا کہتے ہیں انہیں کہیں ہمارے بتو کو گالیا نہ دیں اگر یہ گالیا دیں گے ہم بھی ان کے سچے اللہ کو گالیا دیں یہ اپنی عبادت کریں جس کی کرتے ہیں ہم جس کی کرتے ہیں کرتے ہیں پر بار بار اسرار کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ سے نے فرمایا میں ایک بات تم سے کہتا ہوں وہ تو کر لو اگر یہ ایک کلمہ کہہ دو عرب عجم سارے تمہارے خادم بن جائیں عرب بھی تمہارے ماتحات عجم بھی تمہیں باج گزار بنے جزیاں دینے والے بنے ابو جہل کہنے لگا ایک نہیں دس بات ماننے کو تیار آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ اللہ بس کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ ہی سارے کام بنائے سارے الہ کو چھوڑ دیں اور ایک فَيْسُبُ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْقِ کہ اے مسلمانوں دیکھو اللہ کے نبی گالیاں تو نہیں دیتے تھے آپ تو محذب کو فکو کرتے تھے آپ صرف اتنا کہتے تھے بھئی یہ بے شعور ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کتہ انہیں پشاپ کر دے ہٹا نہیں سکتے خود ہی دھوتے پھرتے ہو کھانے آگے رکھتے ہو دوسری چیزیں کھا جاتی ہیں اب کوئی گالی تو نہیں آپ تو ہمیشہ یہ کہیں ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کوئی سخت بات کہہ بھی دی ہو لیکن پھر بھی اللہ نے بدایا کہ چمتا ہوا لہجہ استعمال نہ کرو شرک کی تردید کرتے ہوئے بھی لہجہ نہ رم اللہ پا تاکہ تمہارے سچے اللہ کو یہ گالیاں نہ دینے لگ کتنا عدب سکھایا جیسے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دینا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو دوگے وہ تمہارے ماں باپ کو نہیں دے ذریعہ تم بنے ذریعہ تم بنے اس لئے آپ علیہ السلام نے بعد اوقات مسلحت کی خاطر بعد موقع پر نرمی کی دیکھو بیت اللہ ملت ابراہیمی کے طریقے پر دروازے نیچے تھے دونوں آر پار آپ نے برمائے میرا ارادہ تھا حتیم اندر دروازے دونوں نکال دو آر پار کر دو دیکھنا آئے عشاء یہ قوم قریش ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے کہیں گے ہمارے بڑوں نے جو بیت اللہ پر پتھر لگائے اللہ کے نبی کو یہی بھی پسند نہیں آئے تو فتنہ برپا ہونے کا خطرہ ہے اس لئے میں نے چھوڑ دو اب کوئی آدمی یہ کہے میں کافروں کو جس چیز سے چھڑ لگے پھر چھوڑتے جاؤ کل کو آذان سے بھی چھڑ لگے گی پھر آذان بھی چھوڑ دو مسجد بنانے نے فرمایا جو مقصودی چیزیں ہیں اسے نہ چھوڑ مقصودی چیزیں نہ چھوڑ مستحب کوئی چیز آئے تو اس کے چھوڑنے سے وہ دین کے قریب آ سکتے ہیں وہ اختیار کر جنادے میں گئے حسن بصری بھی جنادے میں گئے محمد ابن سیرین بھی دونوں تابی جنادے میں عورتیں آئیوی تھی محمد ابن سیرین تو واپس آئے کہ عورتیں کیوں آئیوی ہیں ہم ایسے جنادے میں نہیں جاتے محمد ابن سیرین واپس آگئے حسن بصری نے کہا غلطی وہ کر رہی ہیں عورتیں جنادے ہم چھوڑ سکتے ہم تو جنادہ تو نہیں چھوڑ سکتے چھوڑنے سے وہ اللہ کے دین کے قریب آئیو تو یہ ایک معاشرت کا اور دعوت کا اللہ کے نبی صلی اللہ سن کو اس علوم سکھایا اور امت محمد کو یہ اس علوم سکھایا گیا آگے اقتال شانہوں نے جہنے اس صورت کے آخر میں آٹھ باتیں یا نو باتیں ہیں ان نو باتیں کرنے کا حکم دیا کعب احبار کہتے ہیں اور یہ فرمائے سارے دین کا خلص ہم نماز میں کہتے اہدن سراط المستقیم اللہ سیدھے رہ پر چلا وہاں کہا جارہ انہ سراط مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ آٹھ نو باتیں اپنا لو جو نماز میں تم مانگتے ہو یہی سیدھا راستہ پہلی بات کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا شرک شرک نہ کرنا چاہے تمہیں کوئی جلا دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے شرک نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں نہ اللہ کی ذات میں نہ صفات دوسری چیز والدین کا احترام ماں باپ چاہے کافر بھی ہیں ماں باپ کا احترام کرنا ہے آدمی کی ناک زمین پر لگ جائے اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض یہ دے خون میل ہے نا خون میں عربی میں اسے اوف کہتے ہیں فرمایا ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کرو یہ سے کراہت آجاتی ہے میل تھوڑی سی ہے فرمایا ایسی بات جسے انہیں کراہت ہے کہنی ہے نیکی کی بات بڑے دھیمے انداز سے کہو جیسے مجرم ناوکر آقا کے سامنے کہنے ایسے کہو اور فرمایا محبت کی نگاہ امہ پر ڈالے محبت کی نگاہ ابے پر ڈالے مقبول حج کا سوا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم ساؤ نگاہ ڈالے پھر فرما اللہ کے خلانے میں کمی ہے لکھو اس کے لئے ساؤ حج تیسری چیز اس میں فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو موک کی وجہ سے اولادیں قتل کرتے تھے اولاد کو قتل نہ کرو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اولاد کو جہالت کے گھڑے میں نہ ڈالو یہ بھی ایک روحانی قتل ہے اولاد دہریہ بن جائے اور آراد بے دین بن جائے ایسے شعبے میں نہ ڈالو خیال کرنا اس کا یہ بھی اولاد کے روحانی قتل کا مسئلہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتین زیادہ نہیں جب بالے ہو جائے تو یہ مال یتین کی حوالے کر دو اس کے احکامات اللہ نے بت آگے اللہ نے فرمایا جو گناہ ہے گناہ کرنا تو بہت دور ہے گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ بد نظری ہے باتیں کرنے ہیں آگے دروازہ سینہ کا کھولے گا اس لئے پہلے ہی بچ جاؤ قریب گئے تو آگے واقع ہو جاؤ گے حرام چراغ کے قریب گئے تو کہیں چراغ میں پڑ نہ جاؤ اس لئے فرمایا محرمات گندی چیلیں جو ننگی چیلیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ آگے فرمایا قتل سے بچو مسلمان کی اللہ کے ہاں بری شان ہے قتل تین وجہ سے ہوتا ہے مرتد ہو جائے حاکم ہے وقت قتل کر سکتا ہے یا بدکار ہے زانی ہے اسے سنسار میں قتل کر سکتے ہیں تو یا قساس میں قتل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ قتل کرنا حرام ہے اور میں کیا بنے گا بادشاہ ہوں جاؤ اپنی اغراد کی خاطر لوگوں کو قتل کر سفہ آیا منصور کا چچہ تھا ایک جگہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی بنی اباسی آئی اور ایک جگہ ان سب کو بلایا سرداروں کا حالان کہ انہوں نے نقصان نہیں کی سب کی گردنیں کٹوا کر دسترخان پر چھے لاک انسان قتل کرا دیا یندے ہو جاتے اپنے اقتدار کی خاطر مرواد ہو جس کو مسلمان کے لہو کا کتنا کی فرمایا قتل سے بچنے کی کوشش آگے فرمایا ناب دول ہے اس کا خیال کرنا اس میں عدل کا خیال رکھنا جھکتا دول نا اگلا تمہیں کم دے دے برداش آئے تاجروں اثر کے بعد جوٹھی قسمیں کھاتے ہو زیادہ جلدی جلدی ہوتی ہے تمہیں جوٹھی قسمیں آباد گھروں کو ویران کر دیتا اس سے بچو اس کا خیال کرو اور فرمایا یہ بھی اسی میں ہے ملازمت کے دوران دیانت داری سے آٹھ گھنٹے کام ہے چار گھنٹے کیا چار نہیں تنخواہ حلال ہو جائے امانداری سے بتاؤ ڈاکٹر کے ذمہ ہے آٹھ گھنٹے جاتا ایک گھنٹہ اپنی کلینے کے لئے کرتا ہے یہ حلال تمہار امانداری سے بتاؤ فرمایا نہیں کرنی تو میرا حکومت کی نوکری چھوڑ دو کرنی آٹھ گھنٹے ٹیچر ہے تو آٹھ گھنٹے جانا ہے یا سات گھنٹے ہے یا چھے گھنٹے جتنا ہے جتنی اسے اجادت ہے حکومت کا مال آیا تو اندر ہڑپ اس کی گاڑی آئی تو اپنی شادیوں میں لگا رکھی ہے یہ بھی کل شہن وفاؤ و تطریف یہ تول ہر ملادمت میں بھی ہے اس کا بھی خیال کر آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آہد کا پورا کرنا ضروری ہے اللہ کے ہاں آہد کی پوچھو اس کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے اے انسانوں اسے پکڑ لو آگے رب العالمین نے فرمایا دیکھو نیکی ہے آدمی اللہ اسے دس گناہ عجر دے برائی ہے ایک گناہ پر ایک نیکی کرتا ہے دس گناہ بعد کو سو گناہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا بعد نیکیوں پر عجر دس لاکھ بعد پر عجر بیس لاکھ اخلاص کی بقدر بڑھ جاتا ہے لیکن گناہ پر ایک گناہ لکھ آگے اللہ یہ فرما رہے ہے جو نیکی لائے بادوہ نیکی کی زی ہو مصد نیکی کی اپنے کو گالی دے ختم مسجد میں بیٹھا ہے غیبت کر لی نیکی ختم وہ کی ختم شاندار نیکی کی وہ بہر لوگوں کو بتاتا رہا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میں اتنا نیک ختم فرما نیکی بچاؤ جو نیکی بچالی ہے یہ کام آئے گناہ پہنسا ہوگا وہ گناہ جسے توبہ نہیں توبہ کر لی وہ گیا وہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں جائے گا وہ گناہ جائے گا جسے توبہ نہیں جسے توبہ نہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا قرب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے باز کو ہم نے باز پر خلیفہ بنائے یعنی اگر ایک نسل چلی گئی اب تم آگے ان کو اللہ نے دیکھ لیا اب ہماری باری آگے کہیں اللہ نے اس میں دیکھو باز کو امیر بنایا باز کو غریب باز کو فوق دست باز کو تحد دست باز جہا ہے بنا ہے باز چھوٹا نظام چلانے کے لئے فرمائے امیر کو امارت میں افسر کو اپنی افسری میں اور ماتحت کو مزدور کو اس کی مزدوری میں ہر ایک کا اللہ امتحان لے ہر ایک لیاب لوکو تمہارا امتحان ہو رہا ہے صحت ماند صحت میں بیماری والا بیماری میں ڈگری والا ڈگری میں مزدور مزدوری میں یہ اللہ آگے رب العالمین نے اپنی دو صفتیں بیان کی اللہ سری اور اقاب بھی ہیں اور غفور اور رحیم ہیں پکڑتے ہیں تو بڑی سخت ہے پکڑ علاقے کے علاقے اُنا دیتے ہیں ختم صفحہ حسدی سے بیٹھ گئے ایک بچہ بھی نہیں چھوڑ رحمت پرسائے تو اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں اس لئے اللہ دعوت دے رہے ہیں اس بات کی گناہوں سے توبہ کرنی اور پھر نیکی کے اندر لگ گناہوں سے کامل توبہ کرنا اور نیکی کے اندر لگنے کی کوشش کرنا اللہ تعالی رب العالمین ہمیں رمضان میں شاہ کا ہمارا بڑھائیں اور تحجد بھی نہ چھوڑیں اسی طرح افتاری اور سہری خوب اللہ تعالی سے اس میں مانگیں کس بہت سے یہ موقع ملا ہے آج کل دمیان مٹی بھی سونے کے بھاو ہے دن کے بھی لولو مرجان سے زیادہ قیمتی ہیں آگے پیچھے شاید پانچ گھنٹے کی دعا ہو آج کل کی ایک اہبی کی اس لئے اللہ سے مانگنا آگے پیچھے شاید ہم پورا قرآن پڑھیں آج کا ایک رکوب سے زیادہ قیمتی ہے تو یہ شوق سے ترابی میں سننا اور شوق سے قرآن کریم پڑھنا سستی سے پناہ مانگنا چستی آئے روزیں پڑھتے جائیں شوق بڑھے روحانیت اجاگر ہو اور روحانیت تعلی ہوتی جائے گھبرائے نہیں لے کل شرہ تن فترہ تھکاوٹ کے بعد جستی جستی کے بعد تھکاوٹ آ جاتی ہے اس لئے حالات سے اثر نہ لے امر الہی سے اثر لے آگے چلنے کی کوشش اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصل اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہماری ترہی کی حرکات قبول کر ہمارا رکو اور سجدہ بھی قبول کر یا اللہ قرآن پڑھنے والوں کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا قبول کر جہاں غفلت ہو گئی ہے معاف کر دے جہاں غفلت ہو گئی دیہان اور طرف چلا گیا معاف کر دے اے اللہ جو ترابیوں کے اچھار رکعت کے بعد جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول کر جو آخر میں مانگی وہ بھی قبول کر جو سہری میں مانگی وہ ل chin جو جو تھکا ورد کے موقع پر مانگی وہ قبول کر جو سوتے ہوئے مانگی وہ بھی قبول کر جو اٹھتے ہوئے مانگی وہ بھی قبول کر جو کھانا کھاتے ہو مانگی وہ بھی قبول کر اے اللہ معاف کر دے دعائیں قبول کر دعائیں قبول کر ہمارا نام مجرمین سے کار دے کمینوں سے کار دے آئے تو فیصلہ فرما ہمارا نام بھلے مانس لوگوں میں لکھ لے ہمارا نام بھلے مانس لوگوں میں لکھ لے اے اللہ ردی ہیں بیکار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں غلیز ہیں یا اللہ ہر عائب دنیا بھر کا ہے یا اللہ گٹر کے پانی میں وہ بدبو نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے اے رب جلیل یہ ہوا چل رہی ہے اس سے زیادہ تیری رحمت کی ہوایں ہیں اس سے زیادہ تیری رحمت کی ہوایں ہیں اے اللہ تیری رحمت کو دیکھ کر شیطان بھی امید ذکر لگا کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی اے اللہ محمدیوں کو محروم نہ کر اے اللہ محمدیوں کو محروم نہ کر اے مولا کریم آج جلہور میں بیچارے شہید ہو گئے ہیں اے ارحم الراحمین ان کی بخشش کر اے اللہ ان کی بخشش کر اے مولا کریم اے اللہ انہکم تو کو کامل حیاء عطا کر اے پروردگار اے مولا کریم اے اللہ گھروں میں رحمت اتار کردے سب کے اتروا دے کردے سب کے اتروا دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے اولادیں جن کی ہائیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا محمد کا خادم بنا شریعت کا غلام بنا اے اللہ اپنی رحمت سے چمٹا اے اللہ پیار کر اے اللہ قدم قدم پر بخشش کے فیصلے کر اے اللہ یہ رمضان ہے ہم بڑے قصاوت کل والے ہیں ہمیں محروم نہ کر ہمیں محروم نہ کر اے سچے رب ساری قینات کے انسانوں کو بخش دے میرے مولا تیری رحمت میں ایک ذرے کی کمی بھی نہیں ہے اے اللہ آپ ہر روض دس لاکھ کے قریب انسانوں کو بخش دے ہیں ان میں ہمارے رشتہ داروں کو بھی بخش ہمیں بھی بخش یا رحم الراحمین اس مہینے کی برکات سے مالا مال کر ہمارے ماں باپ کو بخش ہمارے خیش و اقارب کو بخش ہمارے محسنین کو بخش یا اللہ اس مہینے میں سخاوت کرنے والا بنا افطار کرانے والا بنا سہ سہری کرانے والا بنا و سل اللہ و سل اللہ